السلام علیکم guys welcome back to the channel آپ سب کیسے میں خیریت سے ہوں اور آپ لوگوں کی بھی خیریت چاہتی ہوں کی سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور یہاں میں لمسی پی رہی تھی اور اس کے دس منٹ بعد میں نے چائے رکھی گئے اس پر چائے بننے کے لیے کہ میں کوئی چائے صبح اٹھتے ہی مجھے چائے چاہیے ہوتی ہے پر کووڈ کی وجہ سے میں چائے کے پہلے لمسی لے لیتی ہوں اور یہ ہے دودھ جو رات میں گرم ہوا تھا وہ دودھ کو میں واپس گرم کر رہی ہوں اور یہ چائے بن رہی ہے اور چائے بنتے ہوئے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ چائے کیسے بن رہی اور یہ چائے کرنے لگی اس کا پانی کم ہونے لگا ہے پانی کم ہونے کے بعد ہی میں چائے میں دودھ دالتی ہوں جس سے چائے بہت ہی اچھی اور ٹیسٹی بنتی ہے اور دودھ دالتی ہوں یہ میں اور پھر جب یہ اس میں دودھ دالتی جب ایک بوائل آ جاتا ہے اس کے بعد میں اس کو سلو کر دیتی ہوں اور چاہے پکنے لگی ہے اور یہ پکتے ہوئے مجھے بہت اچھے لگتی ہے پکی ہوں بھی چاہے میں پیتی ہوں تو یہ چاہے پک گئی ہے اور پھر دیکھو یہ اس کا فائنل لک اور یہ پک چکی ہے اب میں چاہے نکالوں گی اور پیوں گی اور میں صبح چاہے بہت اچھی سے انجائی کرتی ہوں اس سے پہلے میں دم چپ چپ بیٹھے رہتی ہوں پر اب ویڈیو کے لیے میں شوٹ بھی کرتی ہوں اور پھر میں سوچی کہ کچھ فیس کیا جائے سکین کو پریپ کرنے کے لیے میں نے یہ ملتانی مٹی کا پیک بنا رہی تھی کیونکہ مجھے بہت ہیٹ ہو رہی ہے فیس پہ اس سے بریک آؤٹس بہت ہو رہے ہیں اس کے لیے میں نے ملتانی مٹی کا پیک لگائی جس سے فیس ٹھنڈا ہو زرہ اس کو اچھا لگے تو یہ روز وارٹر اور ملتانی مٹی کا فیس پیک بنائی میں نے اور زرہ گاڑا بنایا ہے کہ مجھے خالی coolness کے لیے چاہیے تو فیس پہ تھوڑا time دیر تک رہے گا مطلب dry ہونے کے پہلے تو اس کے لیے میں نے ویسا بنایا تھا اور پھر میں یہ آپ کو میرے گھر سے باہر کا view بتا رہی ہوں مجھے باہر دیکھنا بہت ہی پسند ہے کیونکہ کیونکہ لوگ ڈاؤن کے باہر باہر دیکھنا باہر جانا ہر چیز کی بہت زیادہ قدر ہونے لگی ہیں پہلے اتنے free تھے تو اتنی کچھ قدر نہیں تھی جب سب لوگ ڈاؤن دو سال سے ہو رہا ہے بند ہو رہا ہے یہ سب چل رہا ہے کووڈ کی وجہ سے اور جو ہونا بھی ضروری ہے نہیں ہوگا تو کیسز بڑھتے ہی جائیں گے اس لیے سب لوگ اپنے اپنے گھر میں ہی رہی زیادہ اور گھر سے ہی باہر دیکھئے میں تو گھر میں ہی انجوائی کے جیئے اور کووڈ کو روکی ہیں اور یہ پھر میرا منطرہ سے پارزل آیا تھا میں نے انطرہ سے پارزل آیا تھا بھگ صفر ہی اچھا میں یہ بتانا چاہتی ہے یہ بہت ہی اچھا ہے یہ ب grabs ہے میں نے جس کا بڑڈے تھا اور bater میں نے گفٹ دی نہیں یا اسگا ب سے عنہرج當然 بات ہی اچھا بہت اچھے اور ابتہ ہی اچھا겠죠 جب بہتijke چھوڑنے میں ٹیکشور چیز میں بہت ہی اچھا لگا میں سوچھی آپ لوگ سے شیئر کروں اس کے اندر بھی بہت ہی اچھا ہے اس کا اس طرح زپ اندر کا پوکٹ سب بہت ہی اچھا ہے مطلب اچھی سب جگہ ہے ہم لوگ کچھ بھی رب سکتے ہیں اور بڑا بھی ہے کیونکہ میری سسٹر کو دو چھوٹے بچے ہیں اسے حساب سے میں نے یہ بیک بک کیا تھا اور ماشاءاللہ بہت ہی جیسا بک کی تھی ویسی بیک آیا بھی تو بہت خوشی ہوتی ہے اور یہ بیک سائیڈ بھی اس کے زپ دی ہوئی ہے تو یہ بیک مجھے پسند آیا اور اس لئے میں آپ لوگ سے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگ کو بھی اگر چاہیے تو آپ لوگ مانگا سکتے ہیں اور یہ ہے میرا ڈریس کلسند تھا تو یہ ڈریس میں نے پہنا تھا اور یہ ڈریس مجھے بہت پسند نہیں تھی کہ یہ میں نے اور میری امی نے ڈیزائن کیا تھا اور یہ میں اپنی بینگلز دکھا رہی ہوں ریڈ بینگلز بھی تھی میچنگ تو میں سچی کو بھی پہن لیتی ہوں پھر زور کا وقت ہو گیا تھا تو میں نماز پڑھنے پڑھنے جا رہی تھی پھر میں آپ لوگ سے وہ شیئر کر رہی کہ میں نماز پڑھ رہی تھی گائیس پلیز میرے ویڈیو پورا دیکھیں آپ لوگ کو بہت انٹرسٹ آئے گا پھر مجھے بھوک لگنے لگی تو میں نے اس میں سوچا کہ کچھ بنا ہوں تو میں ایک ملک شیئر بنا رہی ہوں مطلب بانانا شیئر ہے جس میں ملک اور بانانا ہے اور شوگر ہے تھوڑی مطلب شوگر زیادہ مت لیجے کیونکہ بانانا سوئٹ ہوتا ہی ہے تو شوگر بھی کام نہیں لینا چاہیے بہتر اپنے لئے تو میں نے اس کے لئے ایک ملک شیئر بنائی ہے اور یہ میں میرے تھے اور میری اپنے خلے بنائی تھی اور یہ میں بتا رہے ہوں آپ لوگ کو ملک شی sätt کیسے باناتے ہیں تو میں نے اس میں بنانا ڈالا ہے دوڑ کروں گی تو میں نے اپنے پہ خلپ Lab کی دور کس سن دال ہی ہوئی ہے مطلب اس میں دال دن رہائے پہلے میں نے پتیلی سے دودھ گلاس میں لی ہوں پھر اس کو پور کروں گی کیونکہ میں اسے ڈیرک پتیلی سے دال ان دعنی اسے ہوئی میں نے اس کیڈیخ خلپ دکڑ رہی ہوں اور پھر اس میں میں نے تشکر زیادہ دی کیا تھوڑی سین ہوتی کم تھوڑا سویٹنس کے لئے تو اچھا لگتا ہے پینے بھی نہیں تو پھر نہیں اچھا لگتا ہے پھر میں بتا رہی ہوں لنچ میں میری امی نے بنایا تھے وہ ڈل رائز اینڈ بلیک ڈال کالی ڈال ہوتی ہے وہ بنایا تھے میں بتا رہی ہوں کہ ایسے اس کے پرپیریشن بھی بتا رہی ہوں یہ گرم مسالہ یہ پیازی یہ دونوں طبی پر فرائے ہوگی جب ڈال پوائل ہو جائے گی اس کے بعد اس کو ڈالتے ہیں اور یہاں یہ میری پریٹ تیار ہو گئی it is very tasty and yummy اور یہ ہم لوگ کے گاؤں میں ہے نا جب شادی رہتی ہے شادی کے ایک دن پہلے رج جگہ جب ہوتا ہے تب بنتی ہے خاص طور سے اور پھر یہ شام کے وقت میری سسٹر نے بنایا ہے آلو کے پراتھیں اور یہ پراتھا تھوڑا سہی نہیں تھا بٹھ مطلب میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیوں وہ اور بہت اچھے بنے ہوئے تھے اور پھر میرے سسٹر آنے والی تھی تو ان کے حسبر نے لیا تھا یہ منچہ اور سو ہم لوگ سب کو بہت پسند ہیں میرے گھر میں سب کو پسند ہیں اور میرا تو فیوریٹ ہے میں کہیں پہ بجاتے تو ضرور پیتے ہیں اور پھر میں یہ بتا رہی ہوں کہ میں نے بنائی تھی کونڈ کوفی کیونکہ میرے سسٹر کو پسند ہے تو میں نے ہوای تھی تو اس کے لئے بنائی تھی تو اس میں میں کیسے بنا رہی ہوں یہ آپ کا بتا رہی یہ میں نے اس میں ڈہرے میں اُدالا تھا مطلب دودھ میں مطلب میرا زیادہ لوگ تھے ماشی اللہ تو میں نے دو ڈیالی میں نے تین پاؤچس چار پاؤچس میرا کافی کے دھالے تھے اور فیوریٹ ہے بہت ہی تیسٹی بنائی تھی اور یہ ہے بنایا تھا ہم لوگ کے گھر میں چکن پلاو اور بہت ہی تیسٹی تھا کھانے میں پلاو بریانی ہم لوگ ایسی ایسی چیزیں بناتے ہیں کیونکہ میرے سسٹر لوگ آتے ہیں ہم لوگ بہت مزا کرتے ہیں گایس میرا ویڈیو پریز پورا دیکھنا اور لائک سبسکرائب بھی کرنا اور آپ لوگ میرا ویڈیو روز روز دیکھیں گے تو آپ لوگ بہت مزا آئے گا we will enjoy it اگر ہم لوگ روز کنیکٹیوٹی میں دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز تم کو اچھا لگتے ہیں اللہ حافظ